یہ جج بھی مجرم ہے یہ وکیل بھی مجرم ہے یہ نکاحان بھی مجرم ہے گھر سے بھاگے ہوئے بچوں کا کیوں نکاح پڑھتے ہو آپ یہ گھر سے بھاگے ہوئے بچوں کا نکاح در حقیقت ان کے ماں باپ کا جنازہ ہے یہ تم جنازہ پڑھ رہے ہو ان کا ان کی عزت کا اور ان کی عبرو کا جنازہ پڑھ رہے ہو اتنے مفتی اندھے ہو گئے ہیں کہ دو پیسوں کے لالچ میں آ کر یہ والدین کی عزت سے کھیلنا شروع ہو گئی بہلے بچے اگر اس طرح کرو جان ان کے اندر پیدا ہوا ہے ماں باپ پہلے تو پڑھ لیں نا کہ اگر ان کے بچوں کے اندر یہ خواہش ہے آپس میں لڑکی لڑکے کا تعلق قائم ہو گیا ہے تو ان کو پرکھو ان کو پرکھ کر دیکھو اگر وہ لڑکا جس سے آپ کی لڑکی چاہتی ہے شادی کرنا ٹھیک ہے مناسب ہے تو کر دو اس سے شادی یہ کیوں کرتے ہیں کہ لڑکی نے جو لڑکا پسند کیا اس سے شادی نہیں کرنی ایک کام جو عدالتوں کو بھی کرنا چاہیے ماں باپ کو بھی کرنا چاہیے علماء کے لیے بھی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کی شادیوں کے لیے شرط قرار دیں بچے کی رضا بچے بچوں کی رضا ان کی رضا کے بغیر نہ کریں شادیاں جہاں یہ منع کر دیتے ہیں وہاں نہ کریں اس سے سارے مسائل حال ہو جاتے ہیں اگر ماں باپ کسی جگہ تشخیص دیتے ہیں کہ یہ رشتہ نامناسب ہے اس وجہ سے کہ فاسد آدمی ہے یہ لڑکا فاسد ہے یا یہ لڑکی فاسد ہے تو بچوں کو زد نہیں کرنی چاہیے لیکن اگر بچوں نے اگر آپس میں تشخیص دیا ہے ہوتا ہے اگر تعلق نہ بھی ان کا ناجائز لیکن عاشنائی تو ہوتی ہے مثلا بچے اپنے محلے میں کسی خاندان میں اپنے دوست کسی کی جگہ والدین کو تجویز دیتے ہیں کہ میرا اس لڑکی سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن وہ اچھی لڑکی ہے آپ وہاں سے رشتہ لیں ماں باپ ایک دم نہ کریں گے نہیں وہاں سے نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا کیا مشکل ہے آپ کو کیوں نہیں ہو سکتا